موزز صافی ازراد الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عدشتہ سال دوہزارہ اٹھارہ جولائی پچیس کو ملک بر میں عام انتخابات کا انکات کیا گیا تھا حد شات تو مختلف پارٹیوں نے اس دوران بھی کیے تھے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے نتائج کے بعد بھی پولٹیکل پارٹیوں نے بھی ملک کے مختلف حصوں میں بلخصوص بلستان میں بلستان نیشنل پارٹی نے ان نتائج پر اپنی ریزورشن رکھی تھی اور مختلف حلقوں میں ہمارے دوستوں نے ان کے شوائد اور الیکشن میں ہونے والی داندلیوں کے جو ہے نتائج کو سرعام میڈیا کے سامنے پیش کیا کیسز داخل کیے گئے الیکشن کمیشن میں وہ چلتے چلتے آئی کورٹ تک پہنچے این اے ٹو سکس فائف پر جو نتائج پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو دیے گئے تھے ہمارے امیدوار وہاں سے حاجی لشکری صاحب اور ان کی وقلاؤں اور پارٹی دوستوں کی جد و جہد سے آج کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو دعوے ہم نے چھبیس جولائی کو پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے تھے چھبیس جولائی کو جو ہم نے الزامات لگائے تھے یا جو ہم نے دعوے کیے تھے وہ صحیح ثابت ہوئے آپ خود اندازہ کریں ایک لاکھ چودہ ہزار ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے اس حلقے میں اور جس میں باون ہزار ووٹ جو ہے ان ایڈنٹیفائیڈ ڈیکلیئر کیے گئے الیکشن کمیشن نے ٹربنل نے یہ فیصلہ دیا پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی اپیل داخل کی اور آج ہائی کورٹ نے ان نتائج کو کل ادم قرار دے کر این اے ٹو سکس فائف میں جو ہے دوبارہ الیکشن کرنے کا جو ہے ایک فیصلہ حکم دیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف بلوچسان نیشنل پارٹی کی جیت ہے بلکہ تمام ڈیموکریٹک پولٹیکل فورسز کی جو ہے جیت ہے اور اس سے یہ بات اخص کی جاتی ہے کہ بلوچسان ہائی کورٹ کے ایک جج نے انصاف پر مبنی ایک فیصلہ سنایا جس سے نہ کہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا بالا ہوا ہے بلکہ وہ لوگ جو جمہوری اداروں پر ابھی تک کچھ آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امیدوں پر بھی اضافہ ہوا ہے اور یہی توقع اور یہی امید جو ہے اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے ہم سپریم کورٹ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ بلوچسان میں ہونے والی ناانصافیوں اور بلوچسان میں ہونے والی ناانصافیاں صرف اور صرف الیکشن تک محدود نہیں بلوچسان میں ہونے والی معاشی ناانصافیاں سیاسی ناانصافیاں سماجی ناانصافیاں یہ سب کی سب جو ہے بلوچسان میں ان کی جو ہم بال لگے ہوئے ہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن کے نتائج کے بعد آج کی جو موجودہ مرکزی حکومت ہے اس حکومت کے سربراہ اور پرائم نیسٹر جو موجودہ ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیے تھے دوہزار تیرہ کے نتائج کے سلسلے میں کہ نتائج ان پولنگ یا ان حلقوں کو جو کھولا جائے انہوں نے بھی انصاف کے دروازے کھٹ کھٹ آئے درنے دیئے مارچ کیے ہم ان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں ان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہوئے جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آنے والے الیکشنوں کے لیے وہ بھی تیاری کریں ہم بھی ظاہرے پولٹیکل پارٹی ہیں اور اس میں جو داندلی ہے اس کو ظاہر کرنے میں جتنا برسان نیشنل پارٹی اس کے امیدوار ہمارے وقلاؤں اور ہمارے کارکنوں کا جتنا تعاون ہے شاید ہی کسی کا ہو تو ہم ان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اخلاقت میں وہ اور اس کی پارٹی اور اس کے جو امیدوار ہیں وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اور پھر فیصلہ جو ہے عوام پر چھوڑیں گے کہ عوام اپنا مائندہ کس کو متخص کرتے ہیں اب ہمیں اس عوام کی اس احساسات کا بھی احساس ہونا چاہیے جنہوں نے گھنٹوں بر جو ہے کتاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ کاسٹ کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 50 پرسن سے اوپر جو ووٹ ہیں وہ جو بوگس نکلتے ہیں نہ کہ صرف اس میں ان ذمہ داروں سے بھی پوچھا جائے وہ جو غیر جمہوری طریقے سے جس کو منتخب کیا گیا ہے اور اس دوران جو مرات حاصل کیے گئے ہیں ان کو مرات دیئے گئے ہیں یا کسی اہم عوضے پر اس کو بٹھایا گیا ہے یہ بھی حکومت سے بھی پوچھا جائے کیا اس دوران الیکشن سے لے کر الیکشن کے دوران اور اس کے بعد بھی جو سرکاری یا پبلک کا جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس کا حساب کتاب کون دے گا جو عوام کے جمہوری حق کو روندہ گیا ہے اس کا حساب کون دے گا جو کوئی بھی اس میں ملوث سے چاہے کوئی انڈیویجن ہو چاہے کوئی طاقتور ہو چاہے آروز ہو دی آروز ہو وہاں پر بیٹھا ہوا وہ عملہ ہو یا کوئی خلائی مخلوق بھی ہو ان سب سے جو ہے اس کی باعث پوچھ گچھ کی جائے اس میں نہ کہ صرف لوگوں کے جذبات کو مجرور کیا گیا ہے اس میں سرکاری فنڈز جو ہے بے درہ جو استعمال کی ہوئے ہیں اس دوران الیکشن میں یہاں پر امیدواروں کے بھی اخراجات ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو ہے عوام میں جن سے ان کا حق چینا گیا ہے کم سے کم یہ حساب کتاب تو ان سے لینا چاہیے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی کہ اس فیصلے کو آہ انڈورس کرتے ہوئے وہ جلد از جلد آئندہ الیکشن کمیشن جو ہے جلد از جلد اس حلقے میں این اے ٹو سکسٹی فائی میں جو ہے الیکشن کا اعلان کرے گا آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ مشکور ہوں میں پھر آہ اپنے وقلہ جو ہماری جو ٹیم تھی اس کا شکریہ ادا کروں گا پارٹی کی طرف سے ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں ان کا میں شکریہ کروں گا الیکٹرانک میڈیا کا کہ اس مسئلے کو انہوں نے ہر وقت آہ آہ ہائلائٹ کیا اور بالخصوص پارٹی کے ورکروں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی دعا اور ان کی محنت سے جو ہے کوئٹے کے شیریوں کا اور یہی امید رکھتا ہوں کہ اگلے آنے والے الیکشن میں اسی ہلکے سے ٹو سکسٹی فائیو میں اس ہلکے کے آہ عوام اپنا حق رائدہی ادا کرتے ہوئے اپنے اس نمائندے کو منتخب کریں گے جو ڈیزارف کرتا ہے جو بلوستان کے حقوق کی بات یہاں پہ بھی کرتا ہے اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ وہ بات رکھے گا تو اس کے ساتھ میں تمام دوستوں کا جو مشکور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج وہ یہاں تشریف لائے میں اپنے پارٹی قیادت پارٹی کے کارکنوں کوئٹا کے شہریوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں بلوستان نشل پارٹی پہ اعتماد کیا اور بھرپور انداز میں اپنے اعتماد کے ووٹ سے ہمیں نوازا مگر آپ جانتے ہیں کہ عموماً کوشش یہ کی گئی ہے کہ خصوصاً اس صوبے کے نمائندگی کو کہیں نہ کہیں دبائے جائے اور غیر سیاسی لوگوں کو پارلیمنٹ میں لاکے بٹھائے جائے تاکہ بلوستان کے مسائل بلوستان میں جو بہران ہیں ان کا آواز اٹھانے والوں کو سیاسی طور پر راستے سے اٹھائے جائے اور ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھائے جائے جو خاموش ہو کے پانچ سال گزارے مگر ہمارے ساتھیوں ہمارے پارٹی کے کارکنوں کوئٹا کے شہری اور خصوصاً ہمارے لیگل ٹیم نے دن رات کوشش کر کے آج یہ نتیجہ نکالا کہ ٹو سکس فائف میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھرپور داندلی کی گئی تھی اور عدالت نے آج یہ فیصلہ دیا کہ اس داندلی زیادہ الیکشن اور اس پہ جالی طریقے سے مسلط کیا گیا اس اس ممبر کو اور اس کے نوٹفیکیشن کو کل ادم کرا دیا یہ ہمارے لیگل ٹیم پارٹی کارکنوں اور کوئٹا کے شہریوں کا دعائیں اور انتک محنت کے وجہ سے ہوا کہ ہم ایک سال متواتر کوشش کرتے رہے کہ ہمارے اس حلقے کے لوگوں کو حق نمائندگی سے محروم رکھا گیا تھا ہمارے صوبے کے اس اہم حلقے کو پارلیمانی نمائندگی سے ایک سازش کے تحت محروم رکھا گیا تھا آج الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کے انتک محنت سے ہم ایک دفعہ پھر اس بات میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں کہ بلوستان نشل پارٹی بلوستان کا واحد نمائندہ جماعت ہے اور عوام عوام اور اس شہر کے ووٹرز کا بھرپور اعتماد ہے انشاء اللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ری الیکشن میں پھر ہم پہ اعتماد کریں گے اور ہم مخلصی اور ایمانداری دیانتداری سے اپنے صوبے اور اس شہر اور اس حلقے کے نمائندگی کرتے رہیں گے میں ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے ایک سال جالی طریقے سے اس صوبے کا اور اس حلقے کے لوگوں کا حق تلفی کی ہے اخلاقی طور پر ان کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ پھر الیکشن کے پروسس میں اترے اور اس بات کو عوام پہ چھوڑے کہ عوام کس کو ووٹ دیں گے اور کس پہ اعتماد کریں گے کیونکہ عوام نے ہمیں اپنے بھرپور اعتماد سے نوازہ ہے اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے ہمارے رکیب اور مخالفین ہم اپنے عوامی ووٹ اور مینڈیٹ کا دفاع کرنے کے لیے آخری دروازہ بھی کٹ کٹ آئیں گے اور انشاءاللہ جیسے آج کامیابی ہوئی ہے وہاں بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پارٹی قیادت کا پارٹی کارکنوں کا کوئٹا کے شہریوں کا رسل کے کے ووٹروں کا اور ان ماں و بہنوں کا خصوصاں جنہوں نے دن رات محنت کر کے ہمیں الیکشن جتوانی میں اپنا کردار ادا کیا آپ سب کا شکریہ ہمارے جو الائنس تھا الیکشن کے دوران کوئی ہمارے الائنس میں نہیں تھا جب اٹھارہ جولائی میں جو الیکشن ہوا تھا اور الائنس نہیں بلکہ آپ یہ سمجھ کہ ہم انہیں ان کو سپورٹ کیا ہے کچھ نکات کیا ہے اور وہ پولٹیکل ایشیوز ہیں ہمارے مجھے نہیں لگتا نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ اس ڈیسیزن سے ہمارے نکات پر کچھ اثر انداز ہوں اور نائی آنے والے الیکشن میں جو ہے اس پر کوئی اثر انداز ہوگا تو ایک پولٹیکل ہمارے ایشیوز تھے جس پر ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے جو اس کے بدلے میں ہمارے ان چھے نکات کو تسلیم کیا اب یہ ڈیبینڈ کرتا ہے ان پر کہ وہ اس کو کس طرح سے جتے ہیں نہیں ہے نائی میرے ہاتھ ہیں ہمیشہ جنہوں نے کرائیں الیکشن مٹرم کرائیں ان کے لیے انہوں نے اس طرح کے حالات بنائیں پہلے تو ان کو حالات بنانے پڑیں گے پھر جا کے الیکشن میں ٹرم الیکشن ہوگی اور ایک سال کا عرصہ ہوا ہے ان اسمبلیوں کو اور حکومت کو ظاہر اپوزشن ہمیشہ کی طرح جو ہے اپوزشن کے بھی کچھ ریزورشن رہی ہیں اور ہیں بھی وہ اپنے ان ڈیمانڈ کو لے کر پبلک میں جاری دیکھیں پبلک کی طرف سے ان کو کیا ریسپونس ملتا ہے جس طرح آج کے اس ایک ٹو سکس فائف کے جو نتائج جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جس میں بڑے پیمانے پر ایک داندی ہوئیں یہ خود شاید اپوزشن کی ان اعتراضات کو انڈورس بھی کر پا سکتا ہے کہ اگر بلکشان کے ایسے حلقے میں جس آپ کے دہی علاقے نہیں ہیں کوئٹہ شہر میں جبکہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ بلکشان کی دہی علاقوں میں کیا ہو سکتا ہے جہاں پہ نہ میڈیا ہے نہ یہ آپ کا کوئی نیٹورک کا کوئی سسٹم ہے اور اسی طرح آپ اکسان کے مختلف علاقوں میں بھی جو اپوزشن کی جو اعتراضات ہیں ان کو بھی توقیت مل سکتی ہے دیکھیں میں نے کل بھی کسی کہا کہ ہم وہ چلتی گاڑی کے مسافر نہیں ہیں بھئی ہمارے پولٹیکل ایشوز ہیں یہی پولٹیکل پارٹی ہیں جو آج اپوزشن میں تھی کل اقتدار میں تھی انہوں نے ہماری بات کو سننا گوارا نہیں کیا آج وہ اپوزشن میں ہیں تو اگر وہ ہمارے بلوستان کے ان دیرینہ مسائل کو حل کرنے کی کوئی یقین دیا نہیں کرتے کیونکہ اس وقت تو موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اگر اس نے مسئلے حل نہیں کیے کم سے کم ہماری بات تو سنی ہے انہوں نے بلوستان کے ان مسئلوں کو تسلیم کیا کہ یہ جینئوین بلوستان کے مسئلے ہیں مجھتا وہ کمرانوں نے تو اس بات کو تسلیم کرنے سے گورے ذات ہے کہ یہ بلوستان کے مسئلے ہیں ہاں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان اشیو پر اگر کل کوئی تقدیل یہ آ جاتی ہے اور وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ایسا تو نہیں کہ پھر ہمیں جو ہے نا بلوستان کو قربانی کا بکرہ بنا کر اپنے اقتدار کو بچانے کیلئے پھر بلوستان کے لوگوں کی قربانی تو نہیں چڑھائی گے اس کے لئے ان کو ہمارے ساتھ بیٹنا پڑے گا ہمارے ساتھ ان مسائل پر باتجیت کرنی پڑے گی اور تیہ کرنا پڑے گا پھر ہم کچھ کسی بات پر اگری کر سکتے ہیں ایک سال پورا ہونے سے پہلے ہم نے ان کو یادیانی کرائی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مسائل کو جو ہے حل کرنے کی میں نے سمت بھیگئے اس طرح کے مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا چار سو لوگ بازیاب ہو کے آگے بلوستان کے ڈیولیمنٹ کے جو پروجیکٹ سے اس میں پی ایس ڈی پی میں انہوں نے ڈالے لیکن یہ کافی نہیں ستر سالہ محرومیوں کو چار سو بندوں کی بازیابی سے ختم نہیں کرتے ستر سالہ محرومیوں کو جو ہے نا چند پروجیکٹس کو جو ہے نا پی ایس ڈی پی ڈالنے سے جو ہے آپ اس کو ختم نہیں کرتے ہاں یہ اچھی پیش رفت ہے اس کو ہم آ آ آ آ آ وہ کرتے ہیں ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن کہتا ہی کہ بلوستان کی اس ستر سالہ محرومی کے لیے ان کو ایک بڑی ایک انقلابی تبدیلی لانی پڑی بڑی ایک انقلابی فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے جا کے بلوستان کے مسئلہ حلوڑ سکیں گے اور ابھی جو ہماری سنٹر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا اس میں بھی ریزورشت تھی یہ بھی ہم نے بات پسلیم کی کہ ہاں کسی حد تک لیکن صرف کسی حد تک نہیں ہم کم سے کم ففٹی پرسن جو ہے ان معاواجات کی جو نکات ہیں ہم پر عمل درامت کرنے کی خوائش مند اور یہی بات ہم آ آ پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے جو آ آ آ آ آ عدد داران ہیں دمہ داران ان کے سامنے رکھیں گے ہم تو چاہیں گے کہ یہ ایک دن میں اگر ان کے پاس وہ جادو بھی چھڑی ہے تو بلوستان کے مسئلے ایک دن میں حل کریں اگر حل نہیں ہو سکتے تو کم سے کم وہ جو سلسلہ ایک آہ اٹھانے کا وہ تو ختم ہو بازیاب بھی ہو اس دوران ہوں لیکن کم سے کم وہ سلسلہ جو آہ عنوز جاری ہے جو کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو اٹھائے جارہا ہے کہیں پہ بچوں کو اٹھائے جارہا ہے کہیں پہ خواتین کو اٹھائے جارہا ہے خواتین کی بے حرمتی کی جاری اس سلسلے کو تو روکنا حکومت کے بط میں ہے وہ اگر ہمیں اس بات پر ہمیں یقین دیانی نہیں بلکہ اس پر احمددارات کراتے ہیں تو اس کی میرے خانم ہے مزید ہم اس کو ٹائم دینے کے ضرورت ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہاں اور مزید انتظار کینا مزید انتظار ہم شاید کر سکیں لیکن ملسان کے لوگ جو ہیں وہ انتظار نہ کر سکیں یہ بات اگر میں کہتا یا کوئی اور پولٹیکل شخص کہتا تو ابھی میں آپ کے سامنے نہیں ہوتا موسین پرسن میں شادشاہ محبت شمار ہوتا ہے آہ پتہ نہیں اس میں میں اس کو دل گردے کی داد دوں یا سلپ آف ٹنگ کی داد دوں یہ مجھے معلوم نہیں لیکن جو حقائق آج جو اس نے بیان کی ہے چاہے آہ وجوات کیا بھی ہوں لیکن یہ حقائق ہیں جو آج کل ہم جو کہہ رہے تھے ہم پہ الزام لگائے گئے آج آپ کے اس آہ ملک کا سربراہ جو ہے ملک میں نہیں حقائق میں متعدہ کے لئے پلیٹ فارم پر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن آیا پھر ہم آہ حضب روایت ہوئی آہ عمل دور آئیں گے یا اس کو یہی پہ ختم کریں گے سردار صاحب این اے ٹو سیکس فائیو کا جو فیصلہ آ جایا ہے کیا یہ حالات بنانے کی طرف پینا قدم ہو سکتا ہے آپ کے خیال ملکہ دیکھیں حالات بنانے والوں کا اس میں جو کوئی رول نہیں اس میں اگر رول ہے تو ڈیموکریٹک فورسز کا ہے اور اس میں اہم رول جو ہے بلوستان نیشنل پارٹی اور اس کی لیگل ٹیم کا ہے ظاہرہ اس کو کچھ بھی رنگ دیا جائے لیکن بائیسیت متاثرین بلوستان نیشنل پارٹی کے یا اس حلقے کے ووٹروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو حق ملے چاہے اس کو آپ نے لفظ استعمال دیا حالات بدلنے کیلئے کہا جائے یا کیا اس کو نام دیا جائے لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ایک خوش آئندہ فیصلہ ہے اور پی ٹی آئی کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے یہی پر اس کو مزید آگے نہیں لے جائیں پی ٹی آئی نے جو گفتہ میں نے کہا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کہا تھا کہ جی داندلیا ہوئے ہیں یہ بات تو ثابت ہو گئی اپنی اس وعدے کو نباتے ہوئے یا اس کو عملی جامعہ پیناتے ہوئے آج کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا چاہیے